السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین اکرام اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسے بادشاہ کا تذکرہ کریں گے کہ جو دور خلافت کے بعد ایک ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے خلافت جیسی سلطنت قائم کی تھی آئیے اس ویڈیو میں آپ کو ان کے بارے میں کچھ مختصر سی باتیں بتا دیں تاکہ آپ کے بھی علم میں اضافہ ہو جائے اور ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو جائے یحیاء بن سعید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے افریقہ میں زکاة کی تحصیل پر مقرر کیا میں نے زکاة وصول کی جب میں نے اس کے مستحق تلاش کیے جن کو وہ رقم دی جائے تو مجھے ایک بھی محتاج نہیں ملا اور ایک شخص بھی ایسا دستیاب نہیں ہوا جس کو زکاة دی جا سکے عمر بن عبدالعزیز نے سب کو غنی بنا دیا بلاخر میں نے کچھ غلام خرید کر آزاد کیے اور ان کے حقوق کا مالک مسلمان کو بنا دیا ایک دوسرے قریشی کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے مختصر مدت خلافت میں یہ حال ہو گیا تھا کہ لوگ بری بری رقمیں زکاة کی لے کر آتے تھے جس کو مناسب سمجھا جائے دے دیا جائے لیکن مجبوراً واپس کرنی پرتی تھی کہ کوئی لینے والا نہیں ملتا عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں سب مسلمان غنی ہو گئے اور زکاة کا کوئی مستحق نہیں رہا ان ظاہری برکات کے علاوہ جو صحیح اسلامی حکومت کا ثانوی نتیجہ ہے برا انقلاب یہ ہوا کہ لوگوں کے رجحانات بدلنے لگیں اور قوم کے مزاج و مزاق میں تبدیلی ہونے لگی ان کے معاصر کہتے ہیں کہ ہم جب ولید کے زمانہ میں جمع ہوتے تھے تو عمارتوں اور طرز تعمیر کی بات چیت کرتے تھے اس لیے کہ ولید کا یہی اصل ذوق تھا اور اس کا تمام اہل مملکت پر اثر پر رہا تھا سلیمان کھانوں اور عورتوں کا برا شائق تھا اس کے زمانے میں مجلسوں کا موضوع سخن یہی تھی لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں نوافل و تعاعت ذکر و تذکرہ گفتگو اور مجلسوں کا موضوع بن گیا جہاں چار آدمی جمع ہوتے تو ایک دوسرے سے پوچھتے کہ رات کو تمہارا کیا پڑھنے کا معمول ہے تم نے کتنا قرآن یاد کیا ہے تم قرآن کب ختم کرو گے اور کب ختم کیا تھا مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہو محترم سامعین اکرام یہ ایک ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت جیسا سلطنت قائم کیا تھا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اوپر بھی رحم فرمائے اور ایک ایسا بادشاہ پیدا کر دے جو عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو اور سارے دنیا پر وہ بادشاہت قائم کر دے کہ سارے دنیا کے لوگ خوشحال رہے اور کوئی غریب نہ رہے محترم سامعین اکرام اس ویڈیو میں اس باتوں سے آپ نے کیا سکھا آپ کے علم میں کونسی چیز اضافہ ہوئی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے در ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں میں اپنے رشتداروں میں ضرور شیئر کریں اگر ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تمہارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ ہم آپ تک ایک اچھی معلومات اور صحیح معلومات لے کر آتے رہیں گے تب تک کے لئے خدا حافظ